بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایم شہزاد خان صاحب مارے ساتھ ہیں خان صاحب السلام علیکم کیسے ہیں سر جی بسم اللہ بسم اللہ اللہ کا بڑا کرم شکر الحمدللہ خان صاحب سب سے بڑی خبر تو فرخ حبیب صاحب کی منظر آم پہ آنا اور پھر پارٹی چھوڑ جانا خان صاحب الزامات لگانا کیا دیکھ رہے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں یہ کوئی بڑی خبر نہیں میں نے ایک مہنے سے کہہ بھی رہوں بلکہ دو چار دن پہلے بھی کہا تھا میں نے کہا جو تو وانٹیڈ ہیں اشتیاری ہوگے وہ الیکشن نہیں لڑیں گے اور جو وانٹیڈ نہیں ہے وہ ٹکٹ لیں گے پی ٹی آئی گے تو ان پر پرشے ڈالے گئے گے تو یہ چیزیں ہیں میں نے کہا پھر الیکشن کو لڑے گا پی ٹی آئی کا کیونکہ پی ٹی آئی تو کال ادم نہیں ہوگی الیکشن تو ہوگا جب بھی ہو جنری فروری مار جب بھی ہو الیکشن تو ہوگا تو پی ٹی آئی کے کینڈیڈٹ تھاں سے آئیں گے وہ اب ابیلے ہوں گی اور میں کہتا تھا مجھے کنگ پریاں ہوں گی ہیں اب ابیلے بات ہے کہ پی ٹی آئی میں جو لوگ ہیں جو شامل ہوں گے مقلہ حضرات ہوں گے اور وہ الیکشنز لڑیں گے فرق حبیب صاحب جو ہیں بولنا اچھا جانتے اور جس طرح وہ پی ٹی آئی کی قیادت میں بولتے تھے آج اس طرح اچھا بول گئے بول گئے ہیں اچھا بھی میں کہا کہوں بول گئے ہیں بولنا آتا ہے لیکن فرق حبیب کی کوئی اتنی ورث نہیں ہے پبلک میں جو خان کی خان کی پارٹی فرق حبید کی تنی ہے ہم سب کے بیان کروا دو جو مرضی کر لو عوام خان کو چاہتی ہے فرق حبیب چلا جائے سارے چلے جائیں ساری چلے جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے عمران خان کو عمران خان اس وقت جیل میں ہے وہ چھوٹی سی جیل میں ہے جیل کو کم رہا ہے اس نے وہ اپنی قید کاٹ رہا ہے اور اس نے ابھی تک اپنے اصحابوں پہ وہ کھڑا ہے اصحاب مضبوط ہے وہ نہیں ٹوٹا یہ لوگ ٹوڑ جئے ہیں وہ الگ بات ہے وہ نینسل منڈیلا عمران خان نینسل منڈیلا سے بڑا ہے یا اثر عرفات سے بڑا ہے جیل خان سا بات سائفر کی سما تھی سما تو ملتوی ہو گئی ہے لیکن کیا مستقبل دیکھتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں میرے خلصے کل ہے آج بلکے کوئی پروگرام آج پہ چلا گیا ہے سترہ ہیں ایک اور ساتھ اٹھی بنتی آٹھ کا ڈیجڈ ایک ایسا ڈیجڈ ہے اگر آپ وہ الیکٹرونک گھڑی دیکھیں آٹھ بن جاتا ہے اس میں سے ایک نکل آتا ہے دو بن جاتا ہے چار آٹھ کا حصہ بڑا سخت انساء ہوتا ہے اس میں لڑائی جگڑا یہ وہ معاملات اس میں پہاڑ ہے عربی میں میں نے بتایا ہے کافی دفعہ تو آٹھ کوئی خان کے لئے اچھی نہیں ہے ہاں منگل کا دن ہے منگل کا دن خان کا ہے مریق سے خان کا دن ہے دیجڈ خان کا اچھا نہیں ہے وہ خبر کوئی اچھی نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ خان کو کوئی اللہ معافہ میں کوئی پھانسی گاڑ رہا ہونے جا رہا ہے کوئی بھائی جناب فرد جرم آئد کر دیں گے اور زیادہ زیادہ اور کیا کر لیں گے ٹھیک کہ فرد جرم بھی آئد ہو جائے گی چودہ سال قید ہو جائے گی اللہ معافہ ہی کوئی بات درمیان کا کوئی راستہ ہوگا پانس ساتھ سال والی قید لیکن خیر آٹھ کا ڈیجڈ خان کے لئے اچھا نہیں ہے سر سیاسی معاملات کی طرف دیکھیں تو میاں محمد نواز شریف لنر زہرہ چھوڑ چکے ہیں سعودی عرب میں موجود تھے اکیس کو ان کی آمد ہے کیا دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب کی آمد کے حوارے سے دیکھیں میں نے ابھی چھوٹی سی شرلی چھوڑی ہے جنوری سے مارچ بھی ہو سکتا ہے الیکشن اور بھائی میاں صاحب نے جب آنا ہے تو ڈاکٹرز نے اجازت دینی ہے اب ڈاکٹرز کون ہے سعودیہ ہے قطر ہے چائنا ہے اس طرح کے لوگ اب میڈلیز میں تو جنگ شروع ہو گیا حماس اور فلسطین کی وہ اسرائیل کی ابھی اسرائیل جو ہے وہ اس موقع میں تھا کہ جنگ ہو حماس ہمیں مارے ایک دفعہ ایک فائر ہی کر دے تو ہم تو سارے اٹھا دیں گے دس بارہ لاکھ جو بھی حماس پہ ہم نکلے پوری زمین پہ نکرزہ کریں ادھر ایران اچھل رہا ہے نکلے گا ترکی بھی کچھ ہوگا اسلامی کانفرنس جو ہے آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا میں بات بتاؤں اسلامی کانفرنس کیا میں اس پہ بات کروں میں ذرا ٹریک سے نکل گیا لیکن میں لوں گا کلاس پوری مسلم امہ کٹھی ہو جائے کچھ بھی نہ کرے بائی کارڈ کر دے اتنے سے فلسطینیوں کا وہ اسرائیلیوں کا اگر ہم زمین سے مٹی اٹھائیں نا اور پھیک دیں اتنے ہی ہیں یہ اسرائیلی ٹھیک ہے ان کا بائی کارڈ کر دے ان کے فوڈ میں فوڈ کے بات چاہیں نا بائی کارڈ کر دے وہ ایک شکرنے میں گھر جائیں گے پاؤں پہ آجیں گے آپ کے ہمت ہی نہیں ہے ہمیں غلام ہیں ہمارے اپنے مفادات ہیں ہر ملک کے چاہے یورپین کنٹریز ہوں چاہے کوئی سپر پاورز کنٹریز ہوں ان سے مفادات ہیں اپنے مفادات کا خیال کر رہے ہیں مسلمانوں کا نہیں جنسائیڈ ہو رہی ہے نسل کشویہ ہو رہی ہے اتنوہ سا عشرائیل اور وہ بڑے بڑے وارڈ لیتا ہے یہ نوبل ہے پہلے نہیں کون کون سے وارڈ سب سے زیادہ اس کے پاس ہے ایک شکرنے میں ختم ہوتا ہے کسی بم کی ضرورت نہیں ہے یہ مسلم کونفرنس جو بینے ہیں بیٹھے تردیے کہے جی پورے مسلمان اسے پروڈیکٹ نہیں لیں ختم ہو گیا اب خیر نواز شریف صاحب ابھی تو بھائی سعودیہ میں بھی بات چیز چل رہی ہے اسرائیل اور حماس والا معاملہ ہے تو ابھی میڈل ایس میں یہ پروڈل شروع ہو گئے ہیں جس کا نقصان موجودہ ابھی نواز شریف صاحب کو ہو گا اتنی جلدی ابھی ان کو میں یہ سمجھتا ہوں یہ گرین سگلن چیز نہ ملے گو کہ ان کا اعلان ہے کہ ہم اکیس کو آ رہے ہیں بڑے بڑے دعوے کتنے ببر شرہ کہ میں علے تماغ میں کیا سی کہ فلائٹ اگے پیچھے ہو سکتی چیلنج بھی کوئی آ رہے ہیں کہ علے اس سے جنگ لگ گئی ہے کہ جنگ جڑی ہے اے ود جائے گی اسرائیل نہیں ہٹے گا تو ظلم بربیت کرے گا نسل کشی دیوش بڑ گیا ہے ٹھیک ہے میں چھوڑیاں پالیاں نے تو پالیاں ہے لیکن اور لوگوں نے نہیں ڈالی گلوت جائے گی تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جاؤں گے جی خان صاحب آپ تھرڈ ورلڈ وار کی بات کر رہے ہیں کیا یہ معاملات آپ سمجھتے ہیں کہ سورج گرین کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں میں نے کہا نہیں تھا بیس پچیس دن پہلے کہ سورج گرین اور چاند گرین کے مصبت نہیں اثرات ہوں گے منفی اثرات ہوں گے جس سے پورے خطے دنیا میں جنگیں ہوں گی لڑائیوں ہوں گی میں نے کہا اور زلزلے کہا تھا سنامی بھی کہہ دیا ہے بھی چاند گرین سے سنامی کا بھی ہے امکان یاد رکھئے گا سات عرب کی قوم امام جو ہے قوم نہیں امام یہ دو ڈائی عرب اپ ڈاؤن ہو سکتی کہاں سے اگر آپ سات عرب کو بڑھاؤ گے آٹھ عرب ہو جائے گی نو عرب ہو جائے گی نوکریہ مانگیں گے ان لوک خوراک مانگیں گے ایڈوکیشن مانگیں گے سب کچھ مانگیں پورا نہیں کر سکتے جب بھی ایک عرب اگ سو سال کی حسیوں کو دیکھیں ہر سو سال کو جب بھی ایک عرب آتی ہے ہوا جائے گا کچھ ہوا جائے گی کوئی ڈیزیز یومن کریٹڈ وائرس آ جاتا ہے کوئی روڑوں مر جاتے اس کوویڈ سے تو نہیں مرے جنگ ہی حل ہے عوام مقاب اور اس جنگ سے خطے میں ہمارے خطے میں پرابلم آئے گی میں دیکھ رہا ہوں اس خطے میں ہمارے معاملات خراب انڈیا سے ہو سکتے ہیں اگوانستان سے ہو سکتے ہیں چائنہ کے جو ہیں انڈیا سے ہو سکتے ہیں یوکرین والا معاملہ بڑھ سکتے ہیں تائیوان والا آ سکتا ہے چائنہ آ سکتا ہے ترکیہ ہے اس کا معاملہ میڈلیس تو چھڑ گیا ہے امریکہ ہے یورپ یونینز ہیں بڑے معاملات دیکھ رہا ہوں میں جی خان صاحب آج کا پیغام کیا ہے پیغام جو ہے وہ میں یہ کہوں گا مسلمانوں کو ریکھیں جہاد تو ٹھیک ہے ہوتا ہے سب سے بڑا درجہ تو یہی ہے کہ انسان چہید ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا درجہ ہوئی ہے اور میں نے احادیث مبارکہ بھی سنو لوسری جہاد یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اگر کوئی برائی کرتا ہے تو مفہوم بیان ہیں سارے کوئی برائی کرتا ہے تو اگر آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے آپ اس کو ہاتھ سے رکھو اگر ہاتھ میں طاقت نہیں ہو تو زبان سے رکھو اگر زبان سے نہیں رکھو رکھو کم سے کم دل میں تو برا سمجھیں برا رکھو ایک مفہوم ہے یہ بات یہ ہے کہ اسرائیل جو کر رہا ہے تو خدایہ ہمارے ملک اسلامی ملک اس کو ہاتھ سے رکھیں نہیں رکھ سکتے زبان سے رکھیں اور نہیں رکھ سکتے تو دل سے تو برا مانو بائی کارڈ کر دو یہی ایک پیغام ہے جی تینکیو خان صاحب